موسیقی موسیقی آج جی اسلام علیکم جی کاکی جی یہ رسم شبیری جو ہے آپ نے سوال پوچھا ہے تو یہ سجدہ شبیری کو کہتے ہیں شبیر سید الشہدہ مام عالی مقام مام موسیقی رضی اللہ عنہ کا نام ہے اور سجدہ شبیری کی جتنی مجھے سمجھ ہے یہ رسم شبیری کی میں اس کو یہ کہتا ہوتا ہوں ضرب ید اللہ ہوتے ہوئے ضرب ید اللہ اور ظلفکار ہوتے ہوئے سجدہ شبیری ادا کرنا یہ حسینیت ہے اسی گھر میں وہ ضرب ید اللہ کے وارث تھے ید اللہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ اور ضرب ید اللہ اللہ کے ہاتھ کی ضرب تو اللہ مومن کا خاص مومن کا ہاتھ زبان ایک جگہ آتی ہے جہاں وہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے نگاہ بن جاتا ہے زبان بن جاتا ہے تو اس کو شکست نہیں ہے اللہ کے ہاتھ کو تو شکست نہیں ہے اور پھر ان کے پاس ظلفکار جیسی تلوار بھی ان کے ہاتھ میں ہے اسے بھی شکست نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے سجدہ کر دیا اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے امت نانا کو بددعا نہیں دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نانا رحمت للعالمین صرف رحمت للعالمسلمین نہیں ہیں اور اگر سامنے کچھ لوگ مسلمانی کے درجے سے بھی گر گئے ہیں فاسق ہو گئے ہیں لزبی ہو گئے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بددعا سے یا میری ہاتھ سے یہ تہتے ہو کہ توبہ کا بھی انہیں چانس نہ ملے اور یہ مارے جائیں یہ صرف میرا سر چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر اللہ کی یہی رضا ہے تو میں اس میں راضی ہوں لیکن انہوں نے نہ عذاب کے لیے نہ اللہ کے کے آگے شکایت کی ان کے تو چھے ماہ والے نے بھی تیر حلق پہ اس لیے کھایا ہے کہ چیخ ہی نہ نکلے کیونکہ انہوں نے قرآن اس گرانے نے ایسے پڑا ہے کہ اگر وہ جانتے ہیں کہ اگر اونٹنی کی بھی چیخ نکل جائے تو پہار لرز کی بستی کی بستی گرا دیتا ہے اس پہ بھی بستی تباہ کر دیتا ہے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے انہوں نے چیخ تک نہیں ماری کہ خدا کائنات کو لپیٹ نہ دے عذابِ الٰہی نہ واقع ہو جائے انہوں نے دعا ہی دیئے یہی سجدہ شدیری ہے راضی برزہ اور خیر ہی خیر کرم ہی کرم رحم ہی رحم پیار ہی پیار بے غرص بے لوس ملامت لے لی وہ قوم جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ان کے خیموں پہ پل پڑی تھی چھے ماہ سے لے کے ساٹھ سال تک والوں پہ اور کاکھیوں پہ بچیوں سے لے کے جو بھی ظلم کیے گئے جس جہالت جس بے وکوفی میں کیے گئے انہوں نے ان کے پاس توبہ کی گنجائش پھر بھی چھوڑی وہ علیدہ بات ہے کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں لیکن اس گھر کی ثقافت کو میں جا جتنا میں اس سے مستفیض ہوا ہوں مجھے توڑا رہا ہے کہ انہوں نے اس روز بھی انہیں فٹا فٹ اندر بھیج دینا ہے جنت میں کہ باگ جو باگ جو باگ جو ہم نے تمہیں معاف کیا ہم نے تمہیں معاف کیا ہم نے تمہیں معاف کیا لیکن وہ علیدہ بات ہے خدا اپنی دوسری سیٹ پہ بیٹھ کے جو جہاں پہ وہ صرف آہد ہے وہاں بیٹھ کر وہ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ گھرانہ جتنا رحم و کرم اور سخاوت سے برپور ہے اس سے کچھ بعید نہیں کہ ان سب کو معاف کر کے ان کی مخرط کی دعا بھی کر چکا ہے جو 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 ج